بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اور ناظرین القرآن الراشدہ الجزء الاول الدرس الثالث ہم نے پڑھا النملہ کے عنوان سے اس کے اسئلہ اور تمرینات جو مختصر ہیں حضرت مولانا علیہ الرحمن نے پوری کتاب میں مختصر اسئلہ اور مختصر تمرینات دی ہیں مگر اس مختصر کو بھی ہم محنت اور توجہ سے پڑھیں اور سیکھیں تو بڑا فائدہ ہوگا عبارتیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور ان کی سخت اور مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے نئے الفاظ اور کلمات کو خوب محنت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے اسئلہ دیکھیں پہلا سوال ہے ما غایت النملتی من سعیہا وبدلیہا للجہد اس میں ایک نیا لفظ آیا ہے جو کتاب میں ابھی تک نہیں آیا ہے اس کا معنی ہے خرچ کرنا اس کا معنی ہے خرچ کرنا اور اس کا مفعول بھی اگر جہد ہو تو اس کا معنی ہے محنت کرنا یبزل الجہدہ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں فلان یبزل الجہدہ فلا محنت کرتا ہے خالد یبزل الجہدہ خالد محنت کرتا ہے غایتن لفظ تو اپر آیا ہے ما غایتن نملتی من سعیہا وبدلیہا للجہد چونٹی کا اپنی محنت اور اپنی کوشش سے مقصود کیا ہے چونٹی کا اپنی کوشش اور محنت کرنے سے مقصود کیا ہے کیا مقصد ہے یہ پہلا سوال ہے اس کا جواب آپ اپنے طور سے دے سکتے ہیں دیں اپنے طور سے اس کا جواب دیں عدد بعض الاعمال التي تقوم بها النملت عدد عدد یعدد تعدید اس کے معنی ہے گنانا قرآن کریم میں آیا ہے الذي جمع مالا وعدده مال جمع کیا اور اس کو بار بار گنا عدد بعض الاعمال کچھ وہ اعمال گنایے التي تقوم بها النملہ جنہیں چونٹی کرتی ہے یا چونٹی انجام دیتی یہاں ایک پھر نیا لفظ آیا ہے پیچھے قاما یقومو کا معنی کھڑا ہونا اٹھنا آیا تھا یہاں قاما بیکدہ قاما یقومو بیکدہ بہرف جر کے ساتھ جب قاما یقومو استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کام کو کرنا کام کو انجام دینا مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں انا اقومو بہذا العمل اس کام کو میں کروں گا انا اقومو قاما یقومو انا اقومو بہذا العمل اس کام کو میں کروں گا یہ کام میں انجام دوں گا یوں پوچھ سکتے ہیں من یقومو بہذا العمل یہ کام کون کرے گا من یقومو بہذا العمل تو کچھ وہ کام گنایے جو کام چونٹی کرتی ہے وہ سبق میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ گنا سکتے ہیں مثلا چونٹی کہتی ہے میں تھکان کی پرواہ نہیں کرتی ہوں میں سستی سے خوش نہیں ہوں میں روزی جمع کرتی ہوں گرمی میں روزی جمع کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ ماذا نتعلم من النملتی ہم چونٹی سے کیا سیکھتے ہیں ہم چونٹی سے کیا سیکھتے ہیں ظاہر ہے محنت کرنا کوشش کرنا سیکھتے ہیں لماذا تجمع النملتو طعامہا فی الصیفی چونٹی اپنا کھانا کیوں جمع کرتی ہے گرمی میں کیوں جمع کرتی ہے چونٹی اپنا کھانا گرمی میں کیوں جمع کرتی ہے لماذا آپ ماذا کو ہٹا لیں جواب دینا کا یہی طریقہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لماذا کو ہٹا لیں یا ماذا کو ہٹا لیں جو کلمہ سوال کا ہے اسے ہٹا لیں لماذا کو ہٹا کر کے ہم کہیں گے تجمعنم لتو طعامہا فی الصحیفی چونٹی گرمی میں کھانا جمع کرتی ہے اپنا کھانا جمع کرتی ہے تاکہ سردی میں کھائی لی تأکول فی الشتائی لی تأکول فی الشتائی وغیرہ ایسا ہی کوئی اور جواب بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اپنے طور سے جواب دیں زیادہ بہتر رہتا ہے پانچ فاں سوال ہے ہل تستطی و انتحکی لی اقوتی کا قصت انتحسو یہ درہ لمبا سوال بھی ہے اور تھوڑا مبتدی طلبہ کے لیے آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے تستطیع استطاع یستطیع یہ بھی ایک نیا فعل آیا ہے اس کتاب کے پچھلے تین سبقوں میں یہ نہیں آیا ہے استطاع یستطیع کر سکنا اس کا معنی ہوتا ہے کر سکنا مثلا آپ کہہ سکتے ہیں انا استطیع ان العب میں کھیل سکتا ہوں انا استطيع ان اکتب المقال میں مضمون لکھ سکتا ہوں انا استطيع ان اکتب المقال میں مضمون لکھ سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو اس کا معنی ہے کر سکنا انتحکی یہ بھی ایک نیا لفظ آیا ہے حکایح کی حکایت لفظ تو آپ نے مشہور اردو میں بھی پڑا اور سنا ہوگا حکایت قصے کہانی کو کہتے ہیں حکایح کی کا یہی معنی ہے قصہ کہانی بیان کرنا اس کا مفعول بھی قصتا جو کہانی کے لئے آتا ہے عربی میں کہانی کو قصتا کہتے ہیں وہ آیا یہ تحکیہ کا مفعول بھی ہے اس لئے اس کو منصوب پڑھیں گے تحسو تحسو بھی جس کام کے لئے پڑھیں گے جس کام کے لئے تیار کریں گے جیسے محنت پر ابھارے ترک القسل ترک منہ چھوڑنا اور قسل سستی کو کہتے ہیں تو سوال کا ترجمہ یوں ہوگا کیا تو اپنے بھائیوں کے لیے کوئی ایسی کہانی بیان کر سکتا ہے اپنے بھائیوں کو کوئی ایسی کہانی سنا سکتا ہے تحسو علی اجتہادی جو محنت کرنے اور سستی چھوڑنے پر ابھارے جو محنت کرنے اور سستی چھوڑنے پر ابھارے تو یہ پانچ سوال ہو گئی جواب اس کا بھی آسان ہوگا جواب چاہے سوال لمبا ہے مگر جواب میں آسان ہوگا آپ ضمیر مخاطب کی جگہ پر ضمیر متقلم لگا لیں حل کی جگہ نام لگا دیں اور تستیع میں ضمیر مخاطب ہے انتحقیہ میں ضمیر مخاطب ہے اور اخواتیقہ میں ضمیر مخاطب ہے یہ تین ضمیر مخاطب کی آپ متقلم کی ضمیر بنا لیں اور اس کے بعد میں جواب دے دیں یہ بہت آسان سا جواب ہے سوال اگر چلنب آئے آگے حضرت مولانا نے دوسری تمرین دیا وہ بھی آسان ہے ضع کلمتا مناسبتا مما یلی مکانا نقط مندرجہ کلمات میں مما یلی آنے والی کلمات میں سے مما یلی کا ترجمہ آنے والی کلمات میں اردو میں لکھا رہتا مندرجہ کلمات مندرجہ کلمات میں سے مناسب کلمہ نقطوں کی جگہ رکھے مکانا نقط نقطوں کی جگہ نقطوں کی جگہ اسے خالی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں مما یلی آنے والی کلمات میں سے یا مندرجہ کلمات میں سے کوئی مناسب کلمہ نقطوں کی جگہ یعنی خالی جگہ پر رکھئے کلمات یہ چار دیئے ہیں ارضا العمل بالعمل نعم یہ چار کلمات نعمہ نعم نہیں نعمہ یہ چار کلمات ہیں اور چار ہی جگہ نقطے لگائے ہوئے ہیں تو ان کو آپ کو پھر کرنا یہاں چاروں میں سے آگے کونس آئے گا لستو بالکسل یہاں کونسا بیچ میں لگے گا چار اوپر کے کلمات میں سے اننی یہاں کونسا لگے گا بجتہدی فی یہاں کونسا لفظ لگے گا تو یہ آسان سے اسئلہ آسان سے تمرین ہے آپ اس کی مشک کر لیں اور اسئلہ کو خوب پڑھیں تاکہ اسئلہ بھی یاد ہو جائیں اور اس کا جواب یعنی اس طور سے پڑھنا چاہیے اس طور سے لینا چاہیے انہیں کہ ہم اگر کسی سے سوال کریں تو کیسے کریں ہم اگر کسی سے پوچھیں تو کس طرح پوچھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بس یہی تمرین کل انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا